بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماسٹر شیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر شیف کا یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے ماسٹر شیف کے کچن میں آلو کی ایسی ریسپی کو لے کر آیا ہوں جس کو بچے بھی کیا بڑے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے میچ پٹیٹو کی ریسپی کو بہت ہی آسان طریقے سے بناوں گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ بنائی گئی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی میرے پیارے ناظرین تک پہنچ سکتے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس خوشک دوتھ ہے یہ لسن ہے اور اس کے ساتھ یہ کالی میچو کا پورٹر ہے یہ مکھن ہے اس کے ساتھ یہ فریش کریم ہے اور یہ نمک ہے اور یہ میرے پاس آلو ہے ان آلووں کو میں سلائس کاٹ لوں گا یہ میں نے تھوڑے موٹے سلائس کاٹ دی ہے تو ان کو میں مزید تھن سلائس کاٹ لوں گا تمام آلووں کو یہ آلو میرے پاس تقریبا آدھا کلو کے برابر ہیں تو ان تمام آلووں کو میتھین سلائس کاٹ لوں گا یہ آپ نے اس طرح تمام آلووں کو کاٹ کے ایک بول میں ڈال کر پانی والے بول میں رکھنا ہے اس کے بعد ایک ساس پین لے لوں گا میں اس میں تقریبا ڈائی گلاس کے برابر میں پانی ڈالوں گا پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں جو سلائس کٹے ہوئے آلو تھے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے یہ آدھا کلو کے برابر سلائس کٹے ہوئے آلو ہیں تو اس کے بعد میں اس میں ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈال دوں گا میں کیوں کہ نمک کا کام استعمال کرتا ہوں تو آپ اپنے صاحب سے ڈالیں اس کے بعد میں اس کو کور کر کے آلووں کو اُبال لوں گا اور میں انشاءاللہ اسی میں ہی ان کو اسی دیشکی میں ہی اس کا پانی پھشک کروں گا اور اس کو اسی میں ہی بناوں گا اور میں نے وکس سے یہ آلووں کو مزید میش کر لیا تھا اور آپ نے اس میں تین لسن کے جوئے ڈاگ رہا ہوں تو آپ نے ان آلووں کو اسی کے اندر اچھے طریقے سے میش کرنا ہے اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ آلووں کا پانی اسی ساسپین میں ہی خوشک ہو جائے اور دیکھیں ماشاللہ پانی کو میں نے اسی میں ہی خوشک کر دیا تھا اب اس میشر سے میں ان لالوں کو اچھے طریقے سے میش کروں گا تاکہ یہ بالکل سموتھی اور میشی ہو جائیں تو جب اس طرح یہ ان کو اچھے طریقے سے آپ میش کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس میں مزید انگریڈینٹ ڈالنے ہیں یہ ماشاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار انشاللہ یہ میش پوٹیٹو پنے ہیں آپ نے اپنے گھر میں اس ریسپین کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے جب یہ صحیح میش ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر یہ بٹر ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر فل اور یہ کالی میشوں کا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون کے برابر آپ اس کے اندر ڈال دیں اور یہ فریش کریم ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر فل میں اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد یہ میرے پاس کشک دودھ ہے یہ میں اس میش پوٹیٹو کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈال دوں گا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مزید میش کر لینا ہے ہم اس میں پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پارسلی میرے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کانٹینگنٹل دشیوں میں پارسلی کا استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میرے پاس پارسلی اویلبل نہیں ہے لیکن میں اس میں پارسلی اس لیے نہیں ڈال رہا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سموسی اور کتنا زبردست یہ میش پوٹیٹو بان چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اس کی پریزنٹیشن کروں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست میش پوٹیٹو کی ڈیکوریشن کیے میں نے تو آخر میں میں اپنے ناظرین سے یہ ہوں گا کہ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہماری ویڈیو لائک کرنے سے ہماری اصلہ ضائع ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ریسپی کو آپ کے لیے میں آسان طریقے سے پیش کروں اور آخر میں میری یہ دعا ہے پیارے ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کو میشہ خوش اخنم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے آمین یارب اللہ